بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر نائن اس میں ہم پڑھیں گے بریفلی ڈسکرائب دا پراپیٹیز آف بیسز اس میں ہم بیسز کی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے بیسز کی جو خصوصیات ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک فیزیکل پراپیٹیز ایک کیمیکل پراپیٹیز جو فیزیکل پراپیٹیز جس کا مطلب ہے طبی خصوصیات جو فیزیکل پراپیٹیز ہیں بیسز کی وہ اس چپٹر کے شروع شروع میں دی گئی ہیں کہ بیسز جو ہیں ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور بیسز جو ہیں نان کروسیف ہوتی ہیں نان کروسیف کا مطلب ہے کہ یہ تباہ کو نہیں ہوتی فرز کریں اگر آپ کی سکن پر بیسز گھر جائیں تو آپ کی سکن کو نقصان نہیں دیتی جس طرح سے سابن ہے سابن کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور ہم سابن کو چھونے سے فسلن محسوس کرتے ہیں اسی وجہ سے سلپری سابن کو چھونے سے ہم سلپری ہمارا ہاتھ سلپ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے جو فیزیکل پراپٹیز ہیں بیسز کے ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ بیسز جو ہیں ان کا جو ایکویس سلوشن ہے بیسز کا وہ جو ہے الیکٹرسیٹی کا گوڑ کنڈکٹر ہے آج ہم پڑھیں گے بیسز کی کیمیکل پراپٹیز کی اس کی جو ہے کیمیائی خصوصیات کیا کیا ہیں تو سب سے جو پہلی خصوصیات ہے کیمیکل پراپٹیز میں جو سب سے پہلی خصوصیات ہے وہ ہے ریاکشن ویڈ ایسیڈز پہلا جو ہے ریاکشن ویڈ ایسیڈ اب ایچ ٹو ایس او فور ایکویس ایکویس کا مطلب ہے کہ سلپری ایسیڈ جو ہے اس کے کچھ میلی لیٹر ہم پانی میں مرہ دیں گے مطلب ہم سلپری ایسیڈ کا آج بھی سلوشن بنا لیں گے اور ایچ ٹو ایس او فور ایک ایسیڈ ہے اور کیو ایچ پوٹاشیوم ہیڈ اوکسائیڈ یہ بھی اس کا بھی ایکویس سلوشن بنا لیں گے پوٹاشیوم ہیڈ اوکسائیڈ ایک بیس ہے اس کے ریاکشن آپ بیسز ویڈ ایسیڈ پڑ رہے ہیں تو یہ جو ریاکشن ہوگا تو آئین ایکس چینج ہو جائے گی اس کے جو ہے یہ ٹو ایچ پلس ہے اور ایس او فور پہ جو ہے ٹو نیگٹیو چارج ہوتا ہے ادھر سے کے پلس ہے اور او ایچ پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے تو ہوگا کیا کہ اس سائیڈ سے پازیٹیو اور اس سائیڈ سے نیگٹیو یہ آپس میں ریاکٹ کریں گے اور اس سائیڈ والا پازیٹیو جو ہے ایچ ہے اور اس سائیڈ والا کیا ہے او ایچ ہے یہ آپس میں ریاکٹ کریں گے اب یہ پلس ون ہے تو ادھر ایس او فور ٹو نیگٹیو ہے تو ہمیں جو ہے یہ پلس کے ون ہے تو یہ جو ہے کم از کم دو ہونے چاہیے تو ادھر ہم دو لگا لیتے ہیں کیونکہ دو پلاس ون جو ہے جمعہ دو اور نفی دو جو ہے بینس ہو جائے گا بن جائے گا کے ٹو ایس او فور پلاس یہ بھی ایکویس ہوگا یہ بھی جو ہے اب یہ سلوشن میں بنے گا پلاس بن جائے گا ادھر سے او اچ اور ادھر سے ایچ یہ دونوں مل کر ایچ ٹو او بنا دیں گے اب ایچ ٹو او جو ہے یہ لیکویڈ فارم میں ہوگا مایا حالت میں اب یہ جو بن گئے ہیں اب اس کو بیلس کر لیتے ہیں ادھر پوٹاشیوم دو ہیں ادھر ایک ہے تو ادھر ہم نے دو لگا دیا اب رہ گیا ہیٹروجن کو بیلس کرنا ادھر جو ہے دو ہیٹروجن ہیں اور ادھر دو یہاں ہیں اور دو یہ والے چار ہیں تو ادھر بھی ہم دو لگا لیتے ہیں اب یہ ایکویشن کیا ہے بیلنس ہے اب دوسری پروپٹیز ہے بیس کی رییکشن ویڈ امونیوم سالٹ اب امونیوم جو ہے امونیوم کا فارمولہ ہوتا ہے ان ایچ فور ان ایچ فور امونیوم کا فارمولہ ہوتا ہے آگے سالٹ ہے تو اس کے آگے کوئی انہین آ جائے گی نیگٹیو بڑھ جو ہے نیگٹیو اس پر کوازیٹیو ہوتا ہے ان ایچ فور کوازیٹیو سی ایل نیگٹیو اب یہ جو ہے ان ایچ فور سی ایل اس کا ایکویشن بنائیں گے اور اس کو سوڈیوم ہیڈراکسائڈ سے رییکٹ کرویں گے سوڈیوم ہیڈراکسائڈ ایک بیس ہے تو ہوگا کیا کہ این اے فوازیٹیو ہے سی ایل پر نیگٹیو چاہت ہوتا ہے یہ اپس میں مل کر این ایل سی ایل بنا دیں گی اب این ایج فور ہے این ایج فور میں سے ایک این ایج تری بن جائے گا باقی ایک ہٹرو جن بچ جائے گا ایک ہٹرو جن اور اتر سے او ایچ یہ مل کر ایچ ٹو او بنا دیں گے جو لیکوڈ فام میں ہے اب این ایج تری گیس ہے یہ جو ہے ریاکشن مکسٹر میں سے فضا میں اڑ جائے گی اب جو اس کا دوسرا ریاکشن ہے یہ ہے امونیوم س سلفیٹس ایسو فور پہ ڈو نیگٹیو ہوتا ہے تو این ایج فور پہ ڈو نیگٹیو ہوتا ہے تو اس کے ڈو آئیں گے تاکہ یہ نیٹرل ہوتا ہے اب کسی اویج کی ٹوائرز کا ساتھ جات کر گا کلشوم پہ ڈو ہوتا ہے تو یہ جو ہے کلشم اور یہ پلاس ڈو اور ایسی کو فور پہ ڈو نیگٹیو ڈو نیگٹیو کیلشیم سلفیٹ بن جائے گا جو کہ ایک ویس ہو گا اور جو ہے یہ این ایچ تری جو ہے دو نکلیں گے کیونک یہ دو هات ہے تو دو مالیکیول نیچ تری کے ایویپوریٹ ہو جائیں گے اور دو مالیکیول پانی کے بارے بان جائیں گے جو کہ لیکوڈ ہے اس لئے کہ ادھر بھی دو لگائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گی ایکویشن بیلنس ہو جائے گی ایکسٹو ریکشن ہے وہ ہے پریسی پیٹیشن آف ہیٹروکسائیڈ پریسی پیٹیشن کا مطلب ہے اگر کوئی ریکشن ہو رہا ہے فرض کریں یہ ایک جو ہے اس میں ریکشن ہو رہا ہے دو چیزیں ہم ملاتے ہیں تو ایک ایسی چیز بنے گی جو نہ حل پذیر ہوگی جو ایسے سولیڈ فارم میں بن کے ایسے نیچے بیٹھ جائے گی جو کہ نہ اس میں جو ہے سلوشن میں حل نہیں ہوگی بلکہ جس طریقے سے کوئی کنکری دیس طریقے سے ہم پانی میں بھینکتے ہیں تو وہ پانی میں حل نہیں ہوتی ایسے نیچے بیٹھ ہی رہتی ہے تو وہ ایک قسم پریسی پیٹیشن ہوتا ہے کپر سلفیڈ اب کپر سلفیڈ سی او ایسے سو فور یہ کپر سلفیڈ کا فارمولہ اب کپر سلفیڈ ہیٹر اکسائیڈ والی جو بیز ہے ایسے نیو ایسے اس کے ساتھ ریکٹ کرے گا اس کے کپر سلفیڈ کا ایک ویسے سلوشن بنائیں گے ایسے سلوشن بنائیں گے یہ دو اب ہوگا کیا کہ آئین ایکسچینج ریکشن ہو جائے گا کپر پر ہوتا ہے 2 پلاس اب ایسے سو فور پر ہوتے ہیں 2 نیگٹیو چارج ادھر سے این اے پلاس اور او ایچ نیگٹیو تو اس طرح سے سی او ٹو پلاس پازیٹیو والا نیگٹیو پر اٹیک کرے گا تو ہوگا کیا کہ یہ پلاس ٹو ہے تو یہ دو لے جائے گا تو یہ بن جائے گا کپر ہیٹر اکسائیڈ جو کہ ایک قسم کا جو ہے سالڈ پارٹیکل بن کے جو ہے اس میں ٹیسٹ ٹیوب میں نیچے بیٹھ جائیں گے ایک قسم کے بلیو کلر کے ہوں گے نیلے کلر کے پریسپیٹ ہوں گے اور ادھر سے این اے پلاس دو چاہیے کیونکہ ایس و فور ٹو نیگٹیو ہے تو یہ این اے ڈو ایس و فور بن جائے گا اس کو بیلس کرنے کی خاطر ہم جب دو لگا دیتے ہیں تو یہ جو ہے پہلا جو ہے پریسپیٹیشن رییکشن ہے کپر سلفیٹ کے ساتھ اب نیکسٹ رییکشن ہے زنک کلورائیڈ زنک کلورائیڈ ایک سالٹ ہے اب زنک کلورائیڈ ایک ایک ایکویس سلیوشن ہے کپر سلفیٹ بھی ایک سالٹ کا نام ہے اب زنک کلورائیڈ ایکویس لیں گے کیونکہ زنک کلورائیڈ کے سالٹ فارم میں ہم پہلے لے لیں گے اس کو پانی میں حل کریں گے تو زنک کلورائیڈ ایکویس ہوگا اور سوڈیوم ہیٹروکسائیڈ کے ہم دو لگا دیں گے کیونکہ زنک پہ پلاس دو چارج ہے اور اسی طریقے سے یہ جو ہے دو او ایچ کو لے لے گا کیونکہ پلاس دو او ایچ پہ نیگٹیو ون ہوتا ہے زنک ہیٹروکسائیڈ سالٹ فارم میں جو ہے یہ قسم کا پریسیپٹیٹ ہے جو اس ٹیسٹیوب میں نیچے بیٹھ جائے گا اور اس کا کلور کیا ہوگا وہ وائٹ کیونکہ ٹیسٹیوب شیشے کی ہوتی ہے تو ہمیں صاف نظر آ جائیں گے کہ یہ جو ہے وائلڈ کلور کے پریسیپٹیٹ جو ہے ریاکشن مکسٹر میں بننے ہوئے اس کے بعد ریاکشن ہے فیرک ہیٹروکسائیڈ اپنے ذہن میں رکھنے یہ سی آر ایسی مطلب یہ اے بی سی تیسرا انس ہے تو اس کے ساتھ ایف ای ایرن کے ساتھ تین ہوتی ہیں مطلب ایف ای جو ہے اس کے ایکس ایکسلیشن سٹیٹ پلاس تری ہوتی ہے اس لیے سی ال پر نیگٹیو وان ہے تو یہ تین آئیں گے اس کے ساتھ ایف ای سی ال تری ایکویس ہوگا ہے سوڈیوم ہیڈروکسائیڈ ہم تین لیں گے کیونکہ ایف ای کو ہو جو ہے پلاس تری ہے تو او ایچ پر نیگٹیو وان ہوتا ہے تو یہ تین آئیں گے اس کے ساتھ تین سوڈیوم کے تین کلورین تین کلورین کے جو ہے جو یہ جو کلورین کا جو ایٹم ہے تین سوڈیوم کے یہ مل کر تین این ای سی ال بنائیں گے ایکویس اور یہ سولیڈ ہوگا یہ تیسٹ ٹیوب میں نیچے بیٹھ جائے گا یہ براؤن کلر کا ہوگا اب پھر لیڈ نیٹریٹ لیڈ نیٹریٹ کا لیڈ پر جو ہے پازیٹیو 2 اکسیڈیشن سٹیٹ ہوتی ہے پی بی ٹو پازیٹیو اب این او تری جو ہے نیٹیو وان ہوتا ہے اب یہ اس کے ساتھ نیٹیو والے پر دو آئیں گے کیونکہ پلاس دو ہوتا کے بہلے سو جائے ایکویس سلوشن بنائیں گے سوڈیوم ایٹر اکسیڈ کا بھی ایکویس سلوشن بنائیں گے جب یہ دو آپس میں رییکٹ کریں گے تو ہوگا کیا کہ پی بی کو دو او ایس چاہیے اور این ایٹ اے ٹو ہے اور این او تری ہے تو یہ جو ہے این او تری پر نیٹیو وان ہے این اے پر پلاس وان ہے تو تو این اے این او تری بن جائے گا جو کہ ایکویس ہوگا اور یہ کیا ہوگا سالیڈ ہوگا اب یہ جو ہے پی بی جو لیڈ ہیٹر اکسیڈ کے جو پریسپیڈیٹ بنے ہیں یہ بھی وائٹ ہوں گے وائٹ پی پی ٹی ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس کے بعد جو اکلا رییکشن ہے وہ ہے کیلشیوم کلورائیڈ پر نیکس ایکشن ہے کلشیوم کلورائیڈ سی اے سی ایل ٹو اس کا فارمولہ ہوتا ہے سی اے سی ایل ٹو جو ہے یہ ایکویس سلوشن بنائیں گے اس کا سوڈیا میٹرکسائیڈ کے دو لیں کیونکہ سی اے پی پلاس 2 چارج ہوتا ہے کلشیوم کے 2 پلاس تو کلشیوم کے 2 پلاس چارج ادھر والے او ایچ نیگٹیب جو ہے دو لے گا تو سی اے او ایچ کی ٹوائیس بن جائے گا دو یہ اور دو کلورین دو مالکول این اے سی ایل کے بن جائیں گے جو کہ ایکویس ہوگا سورو یہ والا جو ہے یہ ایکویس نہیں ہوگا بلکہ سالیڈ ہوگا کیونکہ یہ پریسپیٹیٹ بن کے جو ہے وائٹ کلر کے جو ہے پریسپیٹیٹ بن کے جو ہے ریکشن مکسر میں نیچے بیٹھ جائے گا یا ٹیسٹ ٹیوب میں نیچے بیٹھ جائے گا جو کہ ٹیسٹ ٹیوب جو ہے شیشے کی ہوتی ہے جو ہے شفاف کلر کی اس سے ہمیں نظر آ جائیں گے کہ کیلچم ہیڈروکسائٹ کے وائٹ پریسپیٹیٹ بننے ہو اس کے بعد جو آخری ریاکشن ہے فیرس سلپیٹ فیرس کا مطلب ہے جب فیرس لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے ایفی ٹو پلس جب فیرک لکھا ہو فیرک آخر میں سی آ رہا ہوتا ہے تو تب ایفی پہ تری پلس چارج ہوتا ہے تو ایفی ایس او فور ایس او فور پہ ٹو نیگٹیف چارج ہوتا ہے ایس او فور ایس او فور ٹو نیگٹیف تو ایفی جو ہے ایفی جو ہے ایدر سے دو او ایچ لے گا کیونکہ اس پہ پلس ٹو ہے تو یہ ایفی او ایچ کی ٹوائس بن جائے گا یہ ہے فیرس ہیڈروکسائٹ کا پارکول ہے یہ دلٹی گرین کلر کا جو ہے ایک قسم کا جو ہے گنتے کلر کا جو ہے نیلا گندہ نیلا ہوگا کلر اور اب یہ ہے گرین کا مطلب ایسا اور سابز ایک قسم کا جو ہے گندہ جو ہے سابز کلر کا جو ہے ایفی او ایچ کی ٹوائس بنے گا مٹی کی طرح جو ہے سابز ہوگا اور دوسرا بن جائے گا اینا ٹو ایس او فور ادھر سے ٹو اینا اور ایس او فور اینا ٹو پلس ٹو چارج ہوتا ہے پلس ٹو پلس چارج ہوتا ہے دو ہیں تو یہ دو پلس ہو جائے گا ایس او فور ٹو نیلیٹ ہے یہ ایپس میں ملکہ اینا ٹو ایس او فور بنا دیں گے جو کہ ایکویس ہوگا یہ سولیڈ پریسی پیٹیٹ بن کے دلٹی گرین کلر کے کیا ہوں گے پریسی پیٹیٹ مطرح مٹی کلر کا مٹی کی طرح جو ہے مٹی سے بھرا ہوا جو ہے ایکسام کا گرین سابز کلر ہمیں فیرس ہیڈروکسائیڈ کا نظر آئے گا